کہ ہمیں محبت پیدا کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے باتیں بہت سارے لیکن تین باتیں ایک بات یہ ہے محبت پیدا کرنے کے لئے کہ ہمیں اپنی محبت کا اظہار کرنا تینوں باتیں ایسی ہیں جو حدیثوں میں ہیں حدیث کے حوالے سے ایک بات تو یہ کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں بیوی سے تو محبت کا اظہار کیجئے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے بھائی سے محبت کرے فَلْيُعْلِمُهُ تو اپنے بھائی کو بتائے تو بیوی کو بھی بتانا ہے کبھی پھول لے گئے آپ لے جانا چاہیے یہ نہیں کہ عمر مت دیکھئے کہ چالیس سال کی ہو گئے پچاس سال کی ہو گئے اب تو ختم ایسا نہیں ہے عمر کے آخری دم تک انسان محبت کرے اپنی بیوی سے اپنے شوہر سے کبھی آپ پھول لے گئے کبھی کوئی چیز تحفہ آپ گفت لے گئے کوئی چیز لے گئے محبت کا اظہار کبھی آپ نے بیان کیا اپنی زبان سے اکثر لوگ بیان کر دیتے ہیں اس کا انکار نہیں لیکن بہت سارے لوگ اپنے آنا کے خول میں اتنے بڑے اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھتے ہیں اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ میں بیوی کے سامنے گویا کہ محبت کا اظہار انہیں انسان کی کمزوری لگتی ہے کہ اگر میں بیوی کے سامنے محبت کا اظہار کر دوں گا گویا کہ میں اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہوں جبکہ حقیقت یہ بات نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو ہمیں محبت نہیں کر دینا چاہتا جائز محبت ایسی محبت اس پہ شاید انسان کو سواب ملے تو بہرحال ایک یہ ہے کہ محبت کا زبانی اظہار کیجئے آج کپڑا تم نے بہت اچھا پہنا ہے بہت اچھی لگ رہی ہو کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہنا چاہیے کہہ سکتے نہیں کہنا چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات کیا ہے جو ملتی جلتی بات دوسری بات یہ ہے کہ تحفے دیجئے نبی نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے تو محبت پیدا ہوگی کبھی عید کے موقع پر کوئی موقع ہو کہ آپ تحفہ دیجئے کوئی بھی زیور ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اسی طرح بیوی کو چاہے کہ شوہر کو کیا پسند ہے کچھ پیسہ جمع کر کے اگر ملتا ہے کہیں سے بھی اس کو چاہے شوہر کے جیب سے ہی ملتا ہو لیکن جمع کر کے گھڑی ہے کوئی بھی چیز ایک مثال دے رہا ہوں جو بہت واضح ہے کوئی بھی چیز تحفہ دے نبی کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی نبی نے کہا ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت پیدا ہوگی تیسری اور آخری بات کہ جس کو علماء اکرام کہتے ہیں تغافل جل گئی اس پہ چل دا رہے ہیں کبھی کپڑا جو ہے وقت پہ پریس نہیں ہو سکا اس پہ چل دا رہے ہیں کبھی کوئی چھوٹی موٹی ایسی بات ہو گئی اس پہ چل دا رہے ہیں ہر بات پر آپ پکڑ کریں گے گرفت کریں گے ڈاٹیں گے اور یہی معاملہ بچوں کے ساتھ بھی ہے بچوں کو بہت زیادہ نہیں ڈاٹنا چاہیے ہر بات پہ ڈاٹیں گے جیسے گھر میں داخل ہوا اور آپ بچے کا استقبال ڈاٹ سے شروع کریں کہا گیا تھا نالائک یہ وہ آپ وہیں سے بات شروع کریں کبھی آپ نے سلام نہیں کیا سلام کا جواب نہیں دیا اس سے بات نہیں کی طبیعت کیسی ہے کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے کچھ نہیں سیدھا آپ نے ڈاٹنا شروع کر دیا تو بچہ سدھرے گا نہیں سرکش ہو جائے گا بگڑ جائے گا تو بیوی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کی اور بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی اگر آپ انسان کی ہر بات پر پکڑ کریں گے گرفت کریں گے ہر بات پر ناراض ہوں گے تب تو بیوی سمجھے گی آدمی ناراض ہی رہتا ہے اس کو چھوڑ دو یہ تو ہر بات پر جو ہے غصہ کرتے ہیں پھر آپ پر غصے کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی اسی لئے نبی نے فرمایا لا یفرق مؤمنون مؤمینہ کہ کوئی شوہر اپنے بیوی سے نفرت نہ کرے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اسے ناپسند لگتی ہو لیکن بہت ساری باتیں اسے پسند بھی آئیں گے تو نظرانداز اگنور کرنا غلطیوں کو سہ جانا سمجھانا بجھانا یہ طریقہ جو ہے میاں بیوی کے ساتھ بھی اوروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے لیکن خاص طور سے میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ہمیں ہمارے درمیان یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر بات پر پکڑ نہ کی جائے ہر بات پر گرفت نہ کی جائے بلکہ محبت کا جذبہ ہمارے درمیان رہنا چاہیے کیونکہ یہ جذبہ صرف یہ نہیں کہ گھر کو بناتا ہے بچوں کو بناتا ہے ذمہ داریاں مل کے اٹھانی ہیں اور دنیا کی مصیبتوں کا پریشانیوں کا شادی بھی آ کے مرحلے آتے ہیں پڑھائی میں آگے ترقی کے مرحلے آتے ہیں بہت ساری ایسی پریشانیاں انسان کے زندگی میں آتی ہیں کہ ان کو مل باٹ کے اٹھائیں گے تو آسان ہو جائیں گی جھگڑا کریں گے آپس میں اخلافات رکھیں گے تو بچے بھی بگڑ جائیں گے بکھر جائیں گے پورا خاندان بکھر جائے گا جو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انسان کے لئے صحیح نہیں ہے کسی خاندان کسی گھر کے لئے صحیح نہیں ہے اس کے بعد قوم ملت کے لئے بھی صحیح نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن